دوستو اگر آپ کی جنم کنڈی میں پتر دوش، ماتر دوش، کال سرب دوش آدھی بتائے گئے ہیں آپ کے جیون میں دھن کی ہمیشہ کمی بنی رہتی ہے یا آپ کو نوکری میں ایسا فلتا یا بیفسائے میں لگاتار دھن ہانی ہو رہی ہے اور کرجہ کی ستی اکثر بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ سال کی سب سے زیادہ شب امہ وسیہ یعنی دپاولی کی شب رات میں مندر یا دھنمستان میں دیا جاک کینڈل آدھی جگانے یعنی روشری کرنے کے بعد پیپل کے بشال پیڑ کے نیچے بھی روشری کرتے ہیں یعنی ایک دیا بھی جلاتے ہیں تو دوستو ایسا کارے کرنے سے آپ دھیرے دھیرے اگلے سال تک برے دنوں یا سنکر سے کافی حد تک باہر آ چکے ہوں گے اور آپ کے جیون میں دھن سکھ سبردی بڑھنے لگ جائے گی دوستو جو تشاشتر کے انصار سب سے زیادہ آکسیجن دینے والے پیپل کے پیڑ میں تیتیس کوٹی دیوی دیوتاوں کے واس کے ساتھ ہمارے پورجوں کی دیوے انرجی بھی اس پاون سندیا کو ایکٹیو رہتی ہے اور پیپل کے برکش میں اس پاون افسر پر دیا ارپن کرنے سے ہمیں دیوتاوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پورجوں کا بھی اشیر باد ملنے لگتا ہے دوستو جو تشاشتر کے انصار ویسے بھی اگر جس انسان کی جنمکنڈی میں ایسے ہجاروں خراب دوش ہوں تو دن میں پیپل کے پیڑ کو جل سے سیچنے یا رات کے سمیں وہاں ایک دیپک چلانے سے انسان کے جیون سے پاپ کرہوں کی نیگٹیو نرجی کا ایمپیکٹ ختم ہونے لگتا ہے دھنیواد دیپاولی کی آپ سب کو بہت بہت شب کام نائے